کونے میں بیٹھ کے روئے اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو تڑپے جو ہم یہاں تو مدینہ خبر گئی حضور علیہ السلام پتہ چلا محبوب نے منبر سجایا حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے بائی نیم نہیں نامزد کر کے نہیں اوورال بات کر دیتے سمجھنے والے سمجھ جاتے حضور فرما نے لے گئے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے تو جہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو ابشن کا بیٹا حضرت ابو ذر کی فاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا بڑا مشکل ہوتا ہے مجموع میں اٹھ کے مافی مانگنا ہمارے ہم بعض لوگ مافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گھن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے مافی دو برنا گولی مار دوں گا مافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیکہ نہیں آتا دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہے ان کو استادوں سے مافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے مشایق سے مافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی مافی نہ مانگ سکے جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا اتنی بڑی نفس پرستی تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا مجموع میں مافی مانگنا اعتراف کرنا حق کو قبول کرنا اپنے نفس کو زبا کرنا حضرت ابو زرگی فاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے چمکتا دمکتا چہرہ قبولیت حق کا جذبہ اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ جناب ابو زرگی فاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے رو کے کہنے لگے وہ ابشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر رکھ میرے سینے پہ میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو تو ابشن کا بیٹا پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا ہمارا نفس کی خواہش بچی رشتے نہیں بچے ہمارے نفس کی خواہش بچی تعلقات نہیں بچے نفس کی خواہشیں بچیں ہمارے اپنے نہیں بچے نفس کی خواہشیں بچیں مال جمع ہوا دیانت داری نہیں بچی بادوں کی پبندی نہیں بچی تجوریاں بھر گئیں روحیں اجڑ گئیں بددیانتی سے رزق حرام سے کمایا ہوا مال کارے کوٹھیاں بھنگلے بن گئے باطن اجڑ گیا اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی نفس کے سامنے اگر انبیاء کے بھی تعلیمات آئیں لوگوں نے تکبر کیا قتل تک کر دیا نبیوں کو لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے خدارہ واپس آ جاؤ خدارہ وقت آیا یہ وقت بدلتا رہا یہ دور تبدیل ہوتا رہا لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے منار بنائے لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے جبر کیے خوف اور حراس پھیلایا اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے پھر کیا ہوا ایسی ایسی بیماریاں لگیں جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں بھری ہوئی تجوریاں پیسے باہر گھر رہے ہیں پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرضی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں وقت گزرا ٹائم یزید کا آیا وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا ٹائم شیمر کا آیا ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی شیمر کو نہیں پتا تھا کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا نبی پاک علیہ السلام کے کندوں پر حسنین رہے ان سب کو پتا نہیں تھا یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسن اور حسین پھول آج ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے ان سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا کلمہ پڑھتے تھے مسلمان کہلاتے تھے دس محرم کو جمعہ کا دن تھا امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے ہو نمازی ہو سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے وہ سامنے کھڑے اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں تم جانتے ہو میں کون ہوں نبی پاک نے فرمایا تھا یہ اصل اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں سامنے امام حسین کھڑے فرمایا مجھے جانتے ہو اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسہ نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو ارز کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے لوگ گوڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے جشن ہوتا رہا سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا کافلہ روکا تھا اس کا نام ہور بن یزید تھا سب سے پہلے اس نے روکا تھا وہ ایک لشکر کا سپاہ سالار تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو ہور یزیدی فوج میں تھا واپس گیا اور بیداللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بات تھوڑے معاملات ہیں اے سچ بتاؤ نبی کے نوازے کو شہید کرو گے تم نے تلواریں نکال لی ہیں نیزیں نکال لیے ہیں تیر نکل آئے ہیں تیاری مکمل ہے مجھے سچ بچاؤ کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا کیا یہ خبر سچ ہے یوں ہوگا تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں یہی تیاری ہے یہی پروگرام ہے یہی پلان ہے یہی ہوگا کہنے لگا میں اور آپ تو مدینہ والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا محبوب کے نواز سے کو زبا کروگے جنابِ علی اکبر کو جن کا چیرہ رسول پاک سے ملتا ہے حضرتِ قاسم بن حسن کو جنابِ علی کے بیٹوں عباس بن علی کو حضرتِ علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو حضرتِ علی کے بیٹے عمر بن علی کو حضرتِ علی کے بیٹے یہ بھی تین کربلا میں موجود حضرت عثمان بن علی کو ان کو شہید کروگے نکال تیاری ہو گئی ہے تو سب کے زمین مردہ نہیں ہوتے ہاں ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے کا پکا ارادہ ہے تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو یہ عوضہ پکڑو مجھے تمہارا دیا ہوا عوضہ نہیں چاہیے حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے یہ رکھو اپنے پاس مجھے تمہارا ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں میں خطاکار ہوں میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے حضور بھول گیا گلتی کر بیٹھا یہ انتے ہوں گے ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی اور مجھے تو پتا ہے نا کہ دنیا